دوستو میں ڈاکٹر ناصر خان آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈائیبٹیز کے بارے میں شگر کے بارے میں شگر جس کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں کیونکہ یہ چھوٹی عمر سے ہی شروع ہو جاتی ہے کئی بار اور بہت سارے لوگوں میں جو فیملی ہسٹری کے حساب سے دیکھا گیا ہے کہ وہ فیملی ہسٹری جن میں ہوتی ہے شگر کی کسی کے ماں باپ کو یا دادہ دادی کو تو اس کی وجہ سے بھی کئی بار جو ہے بہت ساری پریواروں میں یہ چینج ہوتی رہتی ہے تو میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ ہوتی کیوں ہیں یہ ڈائیبٹیز ڈائیبٹیز ٹو کے بارے میں آج میں بات کروں گا آپ سے اور اس کا کچھ علاج یونانی میں بھی بتاؤں گا آپ کو جس سے کہ آپ کو فائدہ ہو سکے دوستو اگر چاہیں تو آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اس علاج کو اور وہ ہر جگہ مل جاتے گیا تو چلیے دیکھتے ہیں آج ڈائیبٹیز ٹو کے بارے میں کہ ڈائیبٹیز ٹو ہوتی کیوں ہیں جب آپ کی شگر لیول جو ہے بڑھ جاتی ہے دوستو جو نارمل رینج ہے ون ٹین اور ون ٹین اور اس کے ساسات ون ففٹی تک جو ہے ایک طرح سے نارمل رینج ہوتی ہے اور اس کے بعد میں اگر وہ بڑھ جاتی ہے بڑھنے کے بعد دوستو سے اوپر یا اس رینج سے اوپر چلی جاتی ہے تو اسے شگر لیول کا بڑھنا کہتے ہیں ڈائیبٹیز ہونا کہتے ہیں جس سے کہ پریز کرنا بہت ضروری ہے ڈائیبٹیز ہوتی کیوں ہیں دوستو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں مو کے ذریعے وہ آتوں میں جاتا ہے آتوں میں جا کے وہ کارباہیڈریٹ میں ہو جاتا ہے وہ سنگل میلیکیولز بن جاتے ہیں جو بلڈ میں جو ہے گھومتے رہتے ہیں اور پھر لارج انٹیسٹائن میں وہ پہنچ جاتے ہیں لارج انٹیسٹائن سے وہ پینکریاز میں پہنچتے ہیں پینکریاز میں جو ہے وہ گلوکوز لیول کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں جو انسولین لیول ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے اس کا بلڈ میں اور سیل جو ہوتے ہیں اس کے اس میں تو اس کے بعد میں سیل جو ہے وہ گلوکوز لیول کو جو ہے اتنا ڈائیجیسٹ نہیں کر پاتے ہیں اور وہ جو ہے ڈائیبیٹیز ٹو ہو جاتی ہے دوستو اور کئی بار یہ ریزسٹینس بھی ہو جاتی ہے اور ڈائیبیٹیز ٹو میں جو ہے جو وہ گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے تو ہائپر گلائسیمی کنڈیشن آ جاتی ہے اس کے بعد میں جو پینکریاز ہے پینکریاز کی وجہ سے جو ہائپر گلائسیمی کنڈیشن آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا سیمٹمز آتے ہیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے مریض کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھک جاتا ہے مریض چلتے ہوئے جیسے تھک جاتا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے دوستو تو اور کئی بار جو زخم ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور ڈائیبیٹیز ٹو میں جو ہے فیٹیک ہو جاتا ہے تھکان بہت جلدی ہو جاتی ہے دوستو اور انفیکشن جو ہے بار بار ہو جاتا ہے اور اس کے آنکھوں میں جو ہے کئی بار انفیکشن بن جاتا ہے تو اور آنکھوں سے کم دکھائی دینے لگتا ہے ریٹینو پیتھی کہتے ہیں جسے وہ ہو جاتی ہے پوری باڈی پر ایچنگ ہونے لگتی ہے خجلی آ جاتی ہے اور ٹنگلنگ ہونے لگتی ہے جیسے کچھ چیزیں چیٹیا سی کاٹ رہی ہیں تو وہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے دوستے یہ ڈائیبیٹی سٹو میں جو ہے کئی بار بہت زیادہ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھ بھی جاتی ہے اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو تو آج میں جو ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا پہلے تو ڈائیٹ چارٹ بتاتا ہوں میں آپ کو ڈائیٹ میں جو ہے آپ دلیا لیجئے گا دلیا بھی آپ کو جو ہے ڈائیبیٹیس کے لیے بہت فائدے بند ہوتا ہے جس میں آپ لے سکتے ہیں گیہوں پانچ سو گرام اس کے ساتھ ساتھ چاول پانچ سو گرام باجرہ باجرہ جو ہوتا ہے بزار میں مل جائے گا آپ کو باجرہ جو ہے پانچ سو گرام ثابت مونگ کی دال وہ لے سکتے ہیں ان سب کو جو ہے بھون لیں ان سب کو بھون لیں بھوننے کے بعد اسے جو ہے نا ہلکا سا دل لیں جب یہ بھون جائے گا تو بھوننے کے بعد اس میں اجوائن جو ہے بیس گرام ملا لیں اور پچاس گرام جو ہے اس میں سفید تل ملا لیں اور پھر اس کے بعد میں اسے چار سو گرام پانی میں ملا کر جو دلیا بنے گا دلیا اپنی جتنا بھی آپ کو کھانا ہے اس حساب سے لے لیں اور تقریبا پانی زیادہ ڈال کر اسے اوبا لیں اوبالنے کے بعد اس میں اپنی حساب سے نمک اور مرچ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ لیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے جو اگر بہت زیادہ آپ کی شکر لیول بڑھ گیا ہے تو آپ انسولین لیں معنی کسی کو چار سو ہو گئی ہے تو چار سو میں تو دوائیاں اتنی کام نہیں کرتی ہیں دوستو اس میں پھر جو ہے انجیکشن انجیکٹیبل انسولین آتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور وہ بھی مقدار جو ہے ٹائم کے ٹائم حساب سے دی جاتی ہے اور وہ ڈائیبیٹر لوجسٹ بتاتے ہیں جو آپ کے بھی نیئر بائی ڈائیبیٹر لوجسٹ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لیکن میں ابھی جو ہے آپ کو ایک آئر وائدک دوائیاں بتا رہا ہوں اس میں یہ ڈائیبی کیئر کے ڈائیبی کیئر کے نام سے آتی ہے سیفا نیٹرلز کے نام کی کمپنی ہے وہ بناتی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیپسولز فارم میں آتے ہیں یہ اس کا پاؤچ ہوتا ہے اس میں کیپسولز ہوتے ہیں ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام کو جو ہے آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور یہ جو دوائی ہے یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی میں اس کا لنک جو ہے آپ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مانگا سکتے ہیں دوستو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں کئی دن سے بیزی چل رہا تھا کیونکہ میرے گھر میں جو ہے میری ساسو جی جن کو برین ہیمریج ہو گیا ہے ان کے لیے بھی دعاوں کی درخواست ہے آپ دعا ضرور کیجئے گا ان کے فیشیل پیرالائز ہو گیا ہے تو ان کے لیے دعاوں کی درخواست ہے آپ سبی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں میں انہی کے پاس جو ہے ذرا دیکھ بھال میں لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے ویڈیو نہیں پیش کر پا رہا تھا آج مجھے ذرا سا سا ٹائم ملا ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ جو ہے ڈائیبیٹیز کے اوپر ویڈیو پیش کی ہے اسے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور جس سے بھی فائدہ ہو سکے یہ دوائیاں اپنے نیئر بائی کیمش سے آپ مانگوا سکتے ہیں یا ڈسکرپشن باکس میں جو میں دے رہا ہوں ان کا فون نمبر وغیرہ اس سے آپ مانگوا سکتے ہیں جائے ہند